موسیقی خصوصی عدالت میں پرویس مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی سمات عدالت کا فیصلہ سترہ دسمبر کو سنانے کا اعلان پروسیکیوٹر نے اپنے دلال میں کہا کہ ہم بہت پریشر میں ہیں کہ اس کی تیاری کے لیے پندرہ دن دیے جائیں عدالت نے کہا پندرہ دن کے بعد کوئی التبا نہیں دیا جائے گا سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیں چیف الیکشن کمیشنر آج ریٹائر ہوں گے چیف الیکشن کمیشنر کی ریٹائرمنٹ پر الیکشن کمیشن غیر فعل ہو جائے گا وفاقی حکومت نے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے تین نام دے دیے بہاور یاکوب، عزل عباس اور عارف فان کے نام تجویز حکومت اور اپوزیشن میں ناموں پر کوئی ڈیڈ لوک نہیں آج یا کل چیف الیکشن کمیشنر کے نام پر اتفاق ہو جائے گا وفاقی وزیر فواد چوندری کی میڈیا سے گفتگو بولے لوٹی دولت کی قسطیں آنا شروع ہو گئیں شریف خاندان نے اس سے بھی جلد وصولی شروع ہو جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے دو میمران کی تقرری کی درخواست کی سمات عدالت نے الیکشن کمیشن ارکان کی تائناتی کیلئے مزید دست روز کی محلت دیتی چیف جوستس آئی کورٹ نے ریمارکس دیئے کہ عدالت پارلمنٹ کو سپریم دیکھنا چاہتی ہے سب کچھ پارلمنٹیرینز کے ہاتھ میں ہے ہم مداخلت نہیں کر سکتے معاونے خصوصی شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ شہباز شریف کے اساسوں میں دس سال کے دوران ستر گناہ اور سلمان شہباز کے اساسوں میں ایک ہزار گناہ اضافہ ہوا پریس کانفرنس میں کہا کہ شہباز شریف ہر پریس کانفرنس میں ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی انہوں نے جالی ٹی ٹیز کے ذریعے پیسہ باہر بھیجوایا حمزہ شہباز زیر حراسہ جواب دینے سے قاسد ہیں وزید ریلوی کا فری ٹرینوں کے قرائے میں دس فیصد قوی کا اعلان ریلوی کا خسارہ تین سال میں خاتم کرنے کا دعویٰ شیخ رشید کہتے ہیں سانحہ تیزگا متاثرین کو آئندہ ہفتے سے پہلے ادائی کیا کر دی جائیں گی نواز شریف کے ساتھ شہباز شریف بطول ٹوکن گئے ہیں شیخ رشید کا چودہ دسمبر سے لاہور باہگا شیٹل ٹرین چلانے کا اعلان فردوس آشق آغان نے کہا ہے کہ شہباز شریف پہلے اپنی پارٹی میں ان ہاؤس تبدیلی لائیں وہ اپنی پارٹی کے بعد پارلیمان میں تبدیلی کی بات کریں وزیر آزم کی معاون خصوصی کا ٹویٹ بولی ان ہاؤس تبدیلی کا بیان خواب میں چھچڑے کے مترادف ہیں ان حسرتوں کے لیے ان سے ہمدردی ہی کی جا سکتی ہے لاہور ہائی کورٹ میں انٹی منی لانڈرنگ کیسز میں نیب عدالت کے دائرہ اختیار کے خلاف اور درخواست پر سمار نیب کو جواب جمع کرانے کے لیے 23 دسمبر تک محلت دیتی ملک میں جاری بہنگائی کے طوفان پر قابو پانے کے لیے وزیر آزم عمران خان نیالہ صدح کا اجلاس بلالیا وزیر آلہ پنجاب اور وزیر آلہ خیبر پختون خوابی طلب میجسٹریٹس نظام کی تجویز پر غور متبقے پاکستان کے معاشی آؤٹلوک کا منفی سے مستحقم میں تبدیل ہونا قابل قادر کامیابی ہے موڑیز نے غیر ملکی سرمایہ کاری میں پاکستان کے بھارت پر بھرتری کی بھی تصدیقی ہے وزیر آلہ پنجاب اسمان بزدار کا بیان بولے معاشی بہتری کے سرات ٹریکر ڈاؤن پالیسی کے تحت عوام تک پہنچنا شروع ہو رہی ہے وزیر آزم عمران خان کی زیر سدارت تعمیرات کے شعبے سے مرتالے قجلاس تعمیرات شعبے کے فروغ پر غور ملک بھر میں گھروں کی تعمیر کے منصوبوں کی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا وزیر آزم نے کہا کہ کم آمدنی والے افراد کو ذاتی چھت کی فراہمی ترجیح ہے تعمیرات کے شعبے میں ترقی سے ملکی معیشت مضبوط ہوگی انصداد دہشتگردی عدالت نے پارلمنٹ اور سرکاری ٹی وی پر حملہ کیس میں وزیر آزم عمران خان کی بریت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ مؤخر کر دیا جیچ کا کہہ رہا تھا کہ کئی ملزمان نے پہلے بریت کی درخواستیں دی ممکن نہیں کہ دیگر ملزمان کی بریت کی درخواستوں کو چھوڑ کر عمران خان کی درخواست پر فیصلہ سنائیں شریک ملزمان کی درخواستوں پر پہلے دلال سن کر فیصلہ کریں گے موسیقی 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 ان صداد دہشتگردی عدالت میں ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کی سمات عدالت نے بتیس برطانوی گواہوں کی ویڈیو لنک کے بیان کے لیے ایف آئے کی درخواست منظور کر لی عدالت کا ویڈیو لنک پر بیان ریکارڈ کرنے کے انتظامات مکمل کرنے کا حکم ایف آئے کے ڈائریکٹر کاؤنٹر ٹرروریزم ونگ کو ہدایات جاری موسیقی موسیقی لہار ہائی کورٹ میں سابق وزرعظم شاہد حکا نباسی کے پروڈیکشن آرڈر کے اجراح کے معاملے پر سمات حکومت نے شاہد حکا نباسی کے پروڈیکشن آرڈر کی کوپی پیش کر دی حدالت میں پروڈیکشن آرڈر جاری ہونے پر درخواست نمٹا دی موسیقی حماد اظہر کی اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر سے جدہ میں ملاقات پاکستان کو اسلامی ترقیاتی بینک کے کھنٹری سپورٹ پروگرام میں شامل کر دیا گیا حماد اظہر کی آئی ڈی بی سر براب کو پاکستان میں بینک کا زیری دفتر قائم کرنے کی بھی دعوت صدر آئی ڈی بی نے کہا کہ پاکستان کی موشفی پولیسیاں درست سمت میں گامزن ہیں وزیراعظم کی معاونے خصوصی شمشاہ دختر کو اہدے سے ہٹا دیا گیا شمشاہ دختر کو گیارہ جولائی کو معاونے خصوصی برائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ مقرر کیا گیا تھا سمندری سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ انسانیت کی خدمت کا بھی عظم پاک بحریہ کے قدرتی آفاظ سے متاثرہ عوام کی فلاح کے لیے اقدامات پر خصوصی ویڈیو جاری ویڈیو میں پاک بحریہ کے جانب سے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کی جانے والی کابشوں کو جاگر کیا گیا افریقی ممالک کے خیر سگالی دورے میں میڈیکل کیمپس کا انعقاب بھی ویڈیو کا حصہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ایم ڈی سی کو خاتم کرنے کے صدارتی آورڈینس کے خلاف درخواستوں کی سماد وفاق کو جواب جمع کرانے کے لیے آخری محلت جاستیس موسن اکتر قیانی نے ریواخس دیئے کہ دسمبر کی چھوٹیوں میں کیس رکھ رہا ہوں دسمبر میں ہی اس کا فیصلہ کروں گا مغوی دعا منگی کو پولیس وازیاب کروانے میں ناکام اغواکاروں نے دعا منگی کی رہائی کے لیے تاوان کا مطالبہ کر دیا دعا منگی کے مامو اعجاز منگی نے کہا کہ ابھی تک کچھ ایسا نہیں کہ کوئی جوشنی کی کرن نظر آئے منگ گلی میں ہی کھڑے ہیں کوئی پیش شف دیکھنے میں نہیں آئی کراچی میں قانون نافذ کرنے والے داروں کی کاروائے لیاری گینگ وار کا خطرناک ملزم سلمان اسلم گرفتار تعلق گینگ وار زاہد لازلہ گروپ سے ہے ملزم دستی بم حملوں قاتل ادام قاتل اور بھتا خوری کی بارداتوں میں مطلوب تھا لاہور کے علاقے ہربنس پورا میں ڈاکووں کی میاں بیوی کو گن پوانٹ پر لوٹنے کی کوشش بہادر میاں بیوی نے تکیتی کی کوشش ناکام بنا دی شہری کی ڈاکووں سے پسٹل چھین کر فارنگ ایک ڈاکو ہلاک دوسرا سخوی نیشنل پولیس مینجمنٹ بورڈ کا باروان اجلاس اجلاس میں اسلام آباد اور آسات کشمیر سمیت چاروں صبحوں کے پولیس سربراہان کے شرکت پولیس کو درپش چالنجز استعدادکار بڑھانے اور پولیس ریفارمز کے لیے مشاورت مضبوط انویسٹیگیشن پولیسنگ ڈانچے کی تشکیل سمیت اہم امور پر بھی غور موسیقی کیونکہ ایک سو تیس روز مقبوزہ وادی میں مسلسل ٹریک ڈاؤن سے زندگی منظر میں کشمیریوں کے لیے پل پل گزارنا مشکل عالمی برادری خاموش بھارت کو مظالم کی کھلی چھٹی پکڑ دھکڑ جاری مقبوزہ کشمیر میں مسلسل کرفیو جاری سویڈن نے بھی بھارت سے مقبوزہ کشمیر میں کرفیو اٹھانے کا مطالبہ کر دیا مقبوزہ کشمیر پر مشروط سالسی کی پیشکش شاہ سویڈن نے کہا کہ بھارت تسلیم کریں تو سویڈن موسیقی حیثیت سے سالسی کے لیے تیار ہے کشمیر کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں امریکہ غیر قانونی پابندیاں ختم کر دے تو ایٹمی معاملے پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں ایرانی صدر حسن روحانی کہتے ہیں امریکہ جب بھی غیر منصفانہ پابندیاں اٹھائے گا طاقتور ممالک کے سربراہان ہم سے مل سکتے ہیں خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد